دوستو آج میں آپ کو پیسہ کمانے کے دس جبردست ایسے طریقے بتاؤں گا جو آپ کو ٹھیک ٹھاک منافع دیں گے دوستو آج کے سمیے میں پیسے کی ضرورت ہر کسی انسان کو ہے جب کوئی دوسرا انسان پیسے کما رہا ہوتا ہے تو ہم یہے سوچتے ہیں کہ ہم بھی پیسے کیسے کما سکتے ہیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے قابلیت تو ہوتی ہے لیکن پیسے کی وجہ سے ہم اپنا کام شروع نہیں کر پاتے دوستو آج کے دور میں بہت زیادہ کامپوڈیشن ہونے کی وجہ سے ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا پیسہ ویپار میں ڈوب نہ جائے لیکن آج بھی کچھ ایسے ویپار ہیں جو آج کی ٹائم پر بھی اچھی خاصی کمائی ہمیں دے رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کچھ ایسے چھوٹے بزنس کے بارے میں بتاؤں گا جو آج کے ٹائم میں کافی مجبوط ہیں اور اچھا خاصا ریٹن بھی دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے اسی لئے محنت کیجئے اور اپنے فیلڈ کے ایک دم پکتے کھلاڑی بنیے اور پیسہ کمائیے تو چلیے اب بات کرتے ہیں آج کے دس ایسے بہترین بزنس کے بارے میں جن کو اگر آپ شروع کر لیتے ہو تو آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹرانجیکشن بینکنگ بزنس کی دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بینک میں پیسہ بھیجنا اور نکالنا کیونکہ یہ کام آپ مشین کی سہیتہ سے بڑی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کام میں آپ کو کافی اچھا منافع ہو جائے گا دوسرا ہے فارم فیلنگ جوبز دوسری کام کے بارے میں بات کرتے ہیں دسویں اور بارویں کے بیس پر فارم بھرنا اور ریزم بنانا یہ کام بھی آج کل بہت زیادہ پوپیلر ہے تو اس کام کو بھی آپ شروع کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دوسرا ہے نمبر پہ ہے سیٹ او بوکس جوبز کسی بھی کمپنی کے لیے چھتری لگا کر اور ان کی سم بیچ کر منافع کمانا اس بزنس کو بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کام بھی بہت زیادہ چلتا ہے اور اس کام میں کوئی رسک بھی نہیں ہے اور گھاٹا ہونے کی کوئی سمبھاونا بھی نہیں ہے دوستہ اب میں بات کرتا ہوں موبائل ریپیرنگ جوبز کے بارے میں چوتھے بزنس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ ہے موبائل ریپیرنگ کا کام موبائل ٹچ کو پنچنگ مطلب موبائل کی ڈسپلے کو پنچنگ کرنا جو کی بہت ہی کم پیسے میں آتی ہے موبائل کی ڈسپلے اور لوگ اس کو زیادہ پیسہ لے کر کے پنچنگ کرتے ہیں اور اس میں کافی منافع بھی کما سکتے ہیں دوستو پانچوے نمبر پہ آتا ہے فاسٹ فوڈ آج کا ٹائم فاسٹ فوڈ کا ہے تو آپ چاومین اور برگر کا کام شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کام بھی بہت ہی زیادہ جورو شورو سے چلتا ہے اور اس کے اندر کمائی کا بہت ہی زیادہ سکوپ بھی ہے اس کام کو بھی آپ پکڑ سکتے ہو دوستو چھتے نمبر پر جو کام آتا ہے وہیں ہے ٹوشن سینٹر کا اگر آپ اچھے خاصے پڑے لکھیں ہیں تو آپ ٹوشن سینٹر بھی کھول سکتے ہیں جس میں زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی بس قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹوشن سینٹر کھول کر بھی آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو ساتھوے نمبر پر جو بزنس آتا ہے وہیں ہے لائیسی ایجنٹ زوبز کا لائیسی کروا کر بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں پولیسی بیچ کر کافری اچھا خاصا کمیشن کما سکتے ہیں اس میں بھی بہت اچھی کمائی ہوتی ہے دوستو آٹھوے نمبر پر جو میں بات کروں گا وہ ہے میں بات کروں گا پی ٹیم کی وائیسی یا پاسفورٹ سائز فوٹو بنانے کا کام بھی آپ شروع کر سکتے ہیں یہ کام بھی بہت اچھے سے مارکیٹ میں چلتا ہے اور اس میں بھی آپ کو بہت ہی کم رسک ہے گھاٹا ہونے کی کوئی سمبھاونہ بھی نہیں ہے دوستو نوے نمبر پر جس کام کی بات کروں گا وہ ہے ٹائپنگ کورس اس ٹائپنگ کورس کو کر کے آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو کیونکہ ٹائپنگ کی ضرورت آج کل ہر جگہ ہو چکی ہے کوٹ کے اندر ٹائپنگ کرنے کیلئے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے آپ ٹائپنگ سیکھ کر بھی اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو میں بات کروں گا کمپیٹر ٹیچنگ جوبز کی دسویں نمبر پر جس کام کو میں رکھوں گا وہ کام ہے بیسک کمپیٹر کورس کیونکہ آپ بیسک کمپیٹر کورس کر کے کسی کو بھی گھر گھر جا کر بیسک کمپیٹر سکھا کر بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کم پڑے لکھے ہوتے ہیں تو ان کے لئے اتنا ہی کہوں گا جب آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کسی کے نیچے کام کر کے ایکسپیرینس لے لیجیے اس کے بعد اپنا کام شروع کر لیجیے کیونکہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہر کام چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ بھی کرنا کمنٹ کر کے آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہو جس کا ریپلا ہے میں آپ کو اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر دے دیں گے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ڈائریک نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد